ہنومان جی کی مہیمہ شبدوں میں بیان نہیں کی جا سکتی جو بھی بھکت سچی شردہ سے ہنومان جی کو سمرن کرتا ہے ہنومان چلیسہ کا جاب کرتا ہے ہنومان جی جیون کے ہر ایک موڑ پر اپنے اس بھکت کا ساتھ دیتے ہیں اور ایسے بہت کم لوگ ہیں جنہیں ہنومان جی کے درشن ہوئے ہیں لیکن ان درشنوں کو سہارنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے اگر دل میں بھکتی ہو تب ہی ہمارا شریر اسے سہ پائے گا ایسی ہی ایک گھٹنا سال دو یار تین کی ہے جسے سن کر شاید آپ کی روح تک کام جائے گی لیکن یہ ایک ستے ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں پایا دلی بسند کنج کے رہنے والے کملیش جی نے یہ گھٹنا دنیا کے سامنے رکھی وہے بھی پورے پانچ سال بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہے گھٹنا کتنی بھیانک ہوگی کہ در کے مارے وہے پانچ سال تک بول ہی نہیں پائے کملیش جی کہتے ہیں کہ میں دلی کی ایک سوٹوئر کمپنی میں کام کرتا ہوں ہم تین دوست روی میں اور مہندر اسی کمپنی میں کام کرتے تھے اور ہم تینوں اچھے دوست بھی تھے کیونکہ کالج میں بھی ہم ساتھ ہی تھے کافی سمیں لگاتار کام کرنے کے بعد ہمیں ایک بریک چاہیے تھا کیونکہ ہمارا کام بہت سٹریس کا تھا اسی لئے کمپنی نے ہمیں شٹی پر بھیج دیا یہ سن دو یار تین کی بات ہے جب مہی کے مہینے میں ہمیں شٹی ملی شٹی کا استعمال کیسے کرے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے روی اور مہندر سے کہا کہ ہم لوگ سنگا پر چلتے ہیں لیکن روی اور مہندر نہیں مانے آخر ہم نے جوجنا بنائی کہ ہم کلو منالی سے ہو کر لداک کی طرف چلیں گے اور ہم تینوں دوست بائکس پر ہمچل کی طرف نکل پڑے ہم جگہ جگہ پر رکھتے ہوئے چلتے رہیں راستے میں منالی سے پہلے ہی ایک چھوٹا سا جنگل آیا روی نے کہا کہ ہم آج رات اسی جنگل میں کیمپ لگا کر رہیں گے میں تو اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ ہمیں اس علاقے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا لیکن وہی جنگل کے بیچ میں ہم نے اپنا ٹینٹ لگایا ہم ٹینٹ لگانے کے بعد اپنا کھانا کھا رہے تھے تب ہی ہمارے ساتھ کچھ عجیب سی گھٹنا گھٹت ہوئی سامنے ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا اور وہیں سے ایک تیج پرکاش نکل رہا تھا اور ایک آواز بھی وہاں سے آ رہی تھی روی کو ان باتوں میں بہت انٹرس تھا وہ تو اپنا کیمرہ لے کر اس پہاڑی کی طرف چل دیا میں اور مہندر بھی اس کے پیشے ہی چل دئیے پہاڑی کے پاس پہنچ کر پرکاش بہت تیج ہو گیا اور وہ آواز بھی ساف ہونے لگی لیکن وہ آواز کیا تھی وہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا روی نے کہا کہ یہ کچھ بچیتر پرکاش ہے میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں اگر سب کچھ ٹھیک ہوا تو تم لوگ بھی اوپر آ جانا روی کیمرہ لے کر پہاڑ پر چڑھنے لگا اس کے بعد روی کو پہاڑ پر گئے ہوئے پورا ایک گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن روی کا کچھ بھی پتا نہیں تھا اور نہ ہی روی کی طرف سے کوئی سندیش آیا خوشی سمجھ کے بعد وہ پرکاش اور آواز آنی بھی بند ہو گئی ہمیں ڈر تھا کہ روی کو کسی جنگلی جانور نے نقصان نہ پہنچا دیا ہو تب ہی میں اور مہندر پہاڑ پر چڑھے لیکن پہاڑ کی اوپر کچھ بھی نہیں تھا کافی ڈونڈنے کے بعد بھی روی نہیں ملا لیکن اس کا کیمرہ وہی پر پڑا تھا جو کی ٹوٹ چکا تھا ہم ڈر گئے اور کیمرہ لے کر وہاں سے لوٹ آئے اگلے دن پولیس میں ریپورٹ کی لیکن روی کا کہیں کچھ نہیں پتا چلا جنگلات بیباغ نے بھی کافی کھوج کی لیکن روی نہیں ملا حیرانی کی بات تو یہ تھی جنگلات بیباغ نے بتایا کہ اس جنگل میں کوئی بھی خطرناک جانور نہیں پایا جاتا جو کسی کو نقصان پہنچا سکے تب ان سب کے بعد ہم نے کیمرہ ٹھیک کروانے کو دیا اور جب کیمرہ چلا اور جو ہم نے دیکھا اسے دیکھ کر ہم سب دنگ رہ گئے ہماری بولتی تک بند ہو گئی اور تب ہم کچھ بھی نہیں کر پائے سال دوہیار آٹھ میں میں نے اپنے گھر پر بتایا کہ اس دن کیمرے میں ہم نے ہنومان جی کی تصویر دیکھی تھی جو کی رام رام لکھ رہے تھے اور اس دن جو آواز آ رہی تھی وہی رام نام کے جاب کی تھی اور وہی پرکاش ہنومان جی کے پروتر شریر سے نکر رہا تھا شاید اسی دن روی نے ہنومان جی کے درشن کیے ہوں گے اور کیمرے سے تصویر بھی لی ہوگی اس کے بعد روی کے ساتھ کیا ہوا وہی کہاں گیا کچھ بھی نہیں پتا یہاں تک کہ اتنا ڈھونڈنے پر بھی روی کی باڈی تک نہیں ملی اور آج تک وہی گمشدہ ہی ہے کیمرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی نے توڑا ہو اس گھٹنا کے دو سال بعد مہندر بھی اس دنیا سے چلا گیا در کے مارے میں پانچ سال کچھ بھی نہیں بولا اور اسی دن سے میں نے ہنومان چلیسر کا جاب کرنا شروع کیا تھا اور آج تک کرتا آ رہا ہوں شاید اسی کارن میں آج تک پچا ہوا ہوں اور ہنومان جی کی کرپا مجھ پر ہو رہی ہے میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے من کو بھکتی سے مجبوط کر لو ہنومان چلیسر کا جاب کرو کیونکہ ہنومان جی کے درشن بہت وشال ہیں اس کے لئے سچی اور مجبوط دل کی ضرورت ہے